بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شبان الموزم کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ اور اس کی پیارے محبوب علیہ السلام عطاعت و فرمابرداری پر استقامت کے حصول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے وہ اس طرح کہ جب ہم اس ماہ مقدس میں مختلف فضائل کے حصول کے لئے قصیر عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو نفس کو عطاعت خدا اور رسول کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر یہی عادت ان ایام کے گزر جانے کے بعد بھی کام آتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ شبان الموزم ہے امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس مہینے میں قصرت سے خیر نکلتی ہے اس لئے اسے شبان کہا گیا ہے شبان کے معنی گھاٹی کے ہیں جس طرح گھاٹی یعنی شعب پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے اسی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکت کی راہ ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا نام شبان اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں رمضان کے لئے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور رمضان نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے شبان المعظم کے مہینے میں بہت سے اہم واقعات ہیں اس ماہ کی تین طریق کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی ولادت مبارکہ ہوئی اسے مہینے کی پندرمی طریق کو شب برات یعنی لیلت القدر تو مبارکہ ہے جس میں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کی مغفرت ہوتی ہے اس ماہ کی سولویں طریق کو تحویل کعبہ کا حکم ہوا پہلے ابتدائے اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا پھر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق قابع معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اس وقت سے ہمیشہ تک مسلمان کھانا قابع کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے ہیں ماہ شبان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبان ماہی رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے لوگ اس کی شان سے گافل ہیں اس میں بندوں کے عمال اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے عمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزہ دار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے حضرت عچہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ پیار مہینہ شبان تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 报 نے ارشاد فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لئے قیامت کے دن کے لئے زخیرہ ہو جاؤں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ جمعہ رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے خدا رجب اور شبان میں ہمارے لئے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا حضرت امام ابو بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتی تھی کہ جب شبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو اس ماہ میں نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبان میرا مہینہ ہے رجب اللہ تعالیٰ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے شبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بلکل پاک ساف کردینے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک شبان سے دوسرے شبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے ماہ شبان کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے درود پاک پڑھنے کا یہ خاص مہینہ ہے اس ماہ میں قصرت سے آپ علیہ السلام پر درود پاک کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحم فرماتا ہے اس لیے ہر دانشمند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں گافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑے کے اللہ از و جل اس کے دل کے خرابے کو دور فرما دے ماہ شبان کی کئی ایمان افروض حقایات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا اس پر انہیں ایک سفید گمبت نظر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے چاروں طرف سے بغور دیکھا اور بڑے موتجب ہوئے اسی اثناء میں ان پر وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روح اللہ اگر تم اس گمبت کے راز سے متعلیہ ہونا چاہتے ہو تو ہم اسے کھول دیتے ہیں آپ نے ہاں کا جواب بھیج دیا تو اچانک اس گمبت سے ایک دروازہ نمودار ہوا اور اس سے ایک شخص سبز رنگ کا اسا ہاتھ میں لیے باہر نکلا آپ علیہ السلام نے ایک انگوروں کی بیل انگوروں سے برپور دیکھی اور ایک چشمہ بہتا ہوا نظر آیا آپ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں مصروف عبادت ہیں اس نے عرض کیا چار سو سال سے اور کہا جب بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے سراب ہو جاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی اس شخص سے افضل تو تیرے نزدیک کوئی نہ ہوگا ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں جو شخص امت محمدیہ میں سے نصف شبان کی شب دو رکعت نفل ادا کرے تو یہ عبادت اس شخص کی چار سو سالہ عبادت سے بھی زیادہ افضل شمار ہوگی عمت محمدیہ کی اس شان و شوقت کی خبر سن کر آپ پکار اٹھے کاش کہ میں بھی عمت محمدیہ میں ہوتا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے تائب ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں شراب کا دلدہ تھا میری ایک چھوٹی سی بچی میرے سامنے سے شراب پھینک دیا کرتی تھی دو سال کی تھی کہ وہ فوت ہو گئی مجھے اس کی جدائی پر بہت دکھ ہوا جب شب برات آئی تو میں نے خواب دیکھا تکی قیامت قائم ہے اور ایک ساپ میرے پیچھے کھڑا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں اچانک میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس سے نہایت امدہ خشبو کی مہک آ رہی تھی میں نے کہا خدارہ مجھے بچائیے وہ رو پڑا اور کہنے لگا میں تو کمزور ہو چکا ہوں تم ذرا جلدی کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیجھتے جو تمہیں بچا لے میں بھاگتے بھاگتے دوزک کے کنارے جا پہنچا پھر مجھے حکم ہوا واپس پلٹو میں واپس ہوا تو ساپ میرے پیچھے یہاں تک کہ میں نے پھر اسی ضعیف سے فرویاد کی اس نے وہی جواب دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کی طرف جاؤ وہاں مسلمانوں کی کچھ ایمانتیں ہیں ممکن ہے کوئی تمہاری بھی ہو وہ تیری مدد کرے گی مجھے چاندی کا پہاڑ نظر آیا قریب پہنچا فرشتے نے پکارا دروازہ کھولو دروازہ کھلا تو دیکھ کیا دیکھتا ہوں کہ میری لڑکی مجود ہے اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے تھاما اور بائیں ہاتھ سام کی طرف بڑھایا وہ بھاگ کھڑا ہوا میری بیٹی ترجمہ کیا اے ایمان والو کیلئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں میں نے حیرانی سے پوچھا بیٹی کیا تو قرآن کریم پڑھنا جانتی ہے اس نے اس بات میں جواب دیا پھر میں سام کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی ابباجان یہ سام تو آپ کے گناہ تھے اور وہ ضعیف شخص آپ کا نیک عمل تھا میری آنکھ کھلی تو مجھ پر خوف گالب تھا میں نے فوراں توبہ کی اور اہد کیا کہ آئندہ شراب اور گناہوں کی نزدیک تک نہ جاؤں گا ماہ شبان الموزم کے روزوں کی بھی بہت زیادہ بڑی فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شبان کے روزے اس طرح رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے حضور علیہ السلام اب کسی بھی دن ناغہ نہیں فرمائیں گے اور جب حضور علیہ السلام ناغہ فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ فرماتی ہیں آپ اس ماہ میں حضور علیہ السلام روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ سوائے ماہ رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھیں ہوں اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے شبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھیں ہوں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں پوچھا فرمایا شبان میں روزے رکھتے تھے مگر کچھ کم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کی بانسبت زیادہ محبوب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت وفات شبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے ویسال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبارت اور نیک کام میں مشغول رہوں ایک اور ایک روایت میں کچھ اس طرح ہیں عائشہ اس مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے مہینے کے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل نفلی روزے ماہ شبان الموزم کے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ماہ شبان کا روزہ تمہارے بدن کی تعارض ہے پھر فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے تیس روزے رکھتا ہے اور مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برقت و عطا فرماتا ہے شبان الموزم کی پندروی رات بیری کے پتے لے کر اسے پانی میں جوش دیں اور اس پانی سے گسل کریں تو سال بھر جادو نہیں ہوتا یعنی کہ یہ عمل کرنے سے انسان جادو سے حفاظت میں رہتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ماہ شبان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے سب گناہوں کو بخش دے یا اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہماری مغفرت فرما دے آمین یا رب العالمین اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ